بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم آج ایک دیوار کی ڈیٹیل کونٹیٹیز نکالیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہمیں ایک بیس فٹ لمبی دیوار میں جتنی کونٹیٹیز ڈیٹیل میں استعمال ہوں گی وہ نکالتے ہیں اس دیوار کی خدائی کی جو ڈیپتھ ہے وہ دو فٹ ہے اور چڑھائی ڈھائی فٹ ہے اس میں کنکریٹ ورک نو انچ ڈیپتھ میں ہے اس کے بعد برک ورک فانڈیشن کا شروع ہوتا ہے جس کا پہلا سٹیپ اٹھارہ انچ کا ہے اس کی ہائٹ چھے انچ ہے پھر ساڑھے تیرہ انچ کی دوسرا سٹیپ ہے اس کی بھی ہائٹ چھے انچ ہے اور اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے وہ ڈی پی سی تک نو انچ چڑھائی میں ہے اور اس کی ہائٹ نو انچ ہے اس کے بعد ڈیڈ انچ تھک ڈی پی سی ہے ڈی پی سی کے اوپر ہم نے دس فٹ ہائٹ تک برک ورک کی کوارٹیٹی نکال لی ہے اس کو ایکسل میں بناتے ہیں ایکسل میں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ارتھ ورک نکالیں گے دیوار ایک ہے اس کے بعد اس کی لمبائی ہے بیس فٹ لیکن بیس فٹ میں یہ جو سٹیپ ہیں دو یہ ہم شامل کریں گے اس کے بعد ایک سٹیپ ہے سیمنٹ کنکریٹ کا وہ بھی ایڈ ہوگا سوہ دو دو انچ کے سٹیپ ہیں دو اور چھے انچ کا سٹیپ ایک طرف ہے ویوز اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹل لمبائی میں ٹوٹل ویٹھ کو اگر ایڈ کر لیں اور اس کے بعد سیوار کی چڑھائی منس کر لیں تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس کھدائی کی لینگس آ جائے گی اس کا فاربولہ اب ہم یہاں پٹ کرتے ہیں کہ ٹوٹل لینگس ہمارے پاس بیس فٹ ہے اس کو پلس کریں گے جو ویٹھ آف بیڈ ہے ہمارے پاس وہ دھائی فٹ ہے اور ہم اس میں منس کر لیں گے ویٹھ آف وال جو کہ نو انچ ہے تو ہمارے پاس یہ دیوار کی لمبائی آ جائے گی اس کے بعد ویٹھ ہمارے پاس دھائی فٹ ہے اور ہائٹ ہمارے پاس دو فٹ ہے ہم اس کی کوانٹیٹی نکال لیتے ہیں کوانٹیٹی نمبر ملٹیپلائی بائی لینگس ملٹیپلائی بائی ویٹھ اور ہائٹ یہ ہمارے پاس کوانٹیٹی آگی سی ایف ٹی اب ہم سیمٹ کنکریٹ لیتے ہیں نمبر وہی ہوگا اس کے بعد لینگس بھی وہی ہوگی ہم اس کو سیل اڈریس دے دیتے ہیں ویٹھ بھی ہماری وہی ہوگی اور اس کی ہائٹ ہمارے پاس نو انچ ہے پوائنٹ پہ جتر اور یہ سیل ہم یہاں پہ کاپی کریں گے تو اس کا کنٹینٹ آگیا چالیس سی شرعہ اٹھتر اس کے بعد بریک ورک اب بریک ورک تین سٹیپ میں ہے تو یہاں پر ہم تین سٹیپ باری باری لکھیں گے سب سے پہلے پہلا سٹیپ آئے گا نمبر وہی ایک ہوگا لینگس اب اس میں لینگس تو بیس فٹ ہے ہمارے پاس مگر جو ویٹھ ہے بیڈ کی وہ چینج ہوگی ہے پہلے یہ ویٹھ تھی ہماری کنکریٹ کی ویٹھ اب یہ پہلے سٹیپ کی ویٹھ ہوگی جو کہ ایک فٹ چھ انچ ہے تو ہم یہاں پہ ون پوائنٹ فائیو اور مائنس کر لیں گے زیرو پوائنٹ پجتتر جو وال کی ویٹھ تھا ہے اب ہمارے پاس بیس سٹیپ پجتتر آ جائے گا اس کے بعد اس کی چڑائی ڈیٹھ فٹ ہے اور اس کی ہائٹ چھ انچ ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ کلکولیٹ کر لیتے ہیں اس کے پاس ہے جی سیکنڈ سٹیپ نمبر ون اب ہم لینگس لیتے ہیں لینگس میں دونوں طرف سے سوہ دو دو انچ کا سٹیپ مائنس ہوگا پہلے ہم اس سل کا ڈیس لکھ کے مائنس سوہ دو اور سوہ دو ساڑھے چار ساڑھے چار انچ کو ہم کنورٹ کرتے ہیں فٹو میں تو یہ ہمارے پاس لینگس آ جائے گی اس کو بھی ہم کاپی کر لیتے ہیں جو چڑائی بھی دوسرے سٹیپ کی ہماری کم ہو جائے گی اور اس کی ہائٹ ہمارے پاس چھ انچ ہے اس سل کو ہم کاپی کر لیتے ہیں اب آ جاتے ہیں تیسرے سٹیپ پہ نمبر وہی ایک ہوگا اسی سل کو جب ہم کاپی کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل لینگ بیس فٹ آ جائے گی اس کو کاپی کریں گے تو یہ ہماری جو آخری سٹیپ کی چڑائی ہے وہ آ جائے گی اور اس کی ہائٹ ہمارے پاس ڈرائنگ میں نو انچ تھی تو ہم پوائنٹ پجتر کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا کنٹینٹ آ گیا اس کے بعد ہم ایک انسرٹ کر کے لائن اس کو یہاں پہ ٹوٹل کر لیتے ہیں اب یہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے یہ برک ورک کا ہے جو فانڈیشن اور پلن تک کا ہے اس کے بعد ہم ڈیڈ انچ ڈی پی سی کر لیتے ہیں نمبر دیوار ایک اس کے بعد لینگ ہم یہی سے لے لیتے ہیں بیس فٹ اور چڑائی بھی ہماری یہی نو انچ ہوگی یہ چونکہ ایس ایف ٹی میں ہوتا ہے اس لیے اس کی ہائٹ ہم نہیں لیں گے اور اس کا ہم کنٹینٹ نکال کے یہ جتنا بھی ہوگا یہ اب ایس ایف ٹی میں ہوگا اس کے بعد برک ورک ان سپر سٹیکچر ہم لیتے ہیں دیوار کا نمبر ایک اس کے بعد اس کی لینگت آ جائے گی اس کے بعد اس کی وڈت آ جائے گی اور ہائٹ ہم نے ڈرائنگ میں دس فٹ ہمیں ملی ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کنٹینٹ اس کا ہم اسے ون کو ملٹیپلائی کریں گے اور یہ آ جائے گا ایک سو پچاس سی ایف ٹی یہاں تک ہمارا برک ورک ختم ہو گیا اب ہم لیتے ہیں ہاف انچ سکھ پلسٹر پلسٹر دیوار کے دونوں طرف ہوگا تو ہم جو نمبر ہے اس کو دو سے ملٹیپلائی کر لیں گے اس کے بعد لینگت ہم سیم ہوگی اس کے بعد ہے ہائٹ اب ہائٹ ہماری ڈی پی سی کے اوپر دس فٹ ہے اب نیچے کلکولیٹ ہم کریں گے کہ ہمارے پاس نیچے کتنا ایریا ان ایس ایل سے اوپر بچتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دس فٹ سپر سٹیکچر والی ہائٹ میں پلس کریں گے یہ کنکریٹ اور پہلا سٹیپ کی ہائٹ پھر دوسرے سٹیپ کی ہائٹ پھر تیسرے سٹیپ کی ہائٹ اور مائنس کر لیں گے ہم ارث ورک کی ہائٹ کو تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل آ گیا دس فٹ چھیں اس کو ہم کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں اس کا ایریا یہ آ جائے گا ایس ایف ٹی میں اس میں ایک لائن اور انسرٹ کر کے ہم اس کا ٹاپ لے لیتے ہیں دیوار کا وہ وہی لنگ سیم آئے گی اور ٹاپ کی جو چڑائی ہے وہ نو انچ ہے اس کو بھی ہم کاپی کر کے کنٹینٹ کو ہم یہ یہاں سے درست کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ایج ہیں دونوں طرف اس کو لے لیتے ہیں وہ ہمارے پاس پھر دو ہو جائیں گے لینگ اس کی اس نو انچ کا ہوگا اور اس کی ہائٹ ہوگی وہی جو ہم نے پلستر کی دیوار لی ہے کلکولیٹ کرتے ہیں یہ سیل اس سیل سے ملٹیپلائی ہوگا اور پھر اس سیل سے اب یہاں پہ ہم اس کو انسٹ کر کے لائن کو ٹوٹل کر لیتے ہیں اب ہمارے پاس ٹوٹل جو کونٹیٹی آئے گی پلستر کی ہو جائے گی چار سو پچاس اشارے پجتر اب آخری آئیٹم ہے وائٹ واش کا وائٹ واش وہی پر ہوگی جہاں پہ ہم نے پلستر کیا ہے تو ہم بہت سیمپلی ہم لکھ سکتے ہیں کہ سیم کونٹیٹی ایز آئیٹم سکس ایباو اور اس کو انڈ پہ جا کے ہم لنک کر دیتے ہیں اس سیل سے یہ بھی ایس ایف ٹی میں ہوتے ہیں یہ اس طرح ہم نے دیوار کی تمام کونٹیٹی نکال لی اب ایک اور ہم میٹر سسٹم میں کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کراس سیکشن ہے اس کی لمبائی چھ میٹر ہے اور کراس سیکشن میں جو اس کا کنکریٹ کی ویٹھ ہے وہ ستر سنٹی میٹر ہے ہائٹ اس کی تیس سنٹی میٹر ہے جو اس کی ایکسکویشن ہے وہ پچاس سنٹی میٹر ہے اس کے بعد بریک ورک پہلا سٹیپ جو ہے وہ پچاس سنٹی میٹر چوڑا اور بیس سنٹی میٹر ہائٹ میں ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ چالیس سنٹی میٹر چوڑا اور ساٹھ میٹر ہائٹ میں ہیں اس کے بعد ڈی پی سی ہے چار سنٹی میٹر کی اور اس کے بعد سو سنٹی میٹر ہائٹ میں تیس سنٹی میٹر چڑائی میں برک مر گئے چلیں اس کو کر لیتے ہیں ایکسل شیٹ میں سب سے پہلے اس کی ہم نمبر ون آئے گا اس کے بعد لنگت اب لنگت میں ہم کریں گے کہ لنگت ہمارے پاس چھ میٹر ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے جو ہماری وٹس ہے وہ ستر ہیں سنٹی میٹر تو ہم ستر سنٹی میٹر کو میٹر میں کنورٹ کر کے پوائنٹ سیون لکھیں گے اور مائنس کریں گے تھرٹی سنٹی میٹر چڑائی ہے تو مائنس پوائنٹ تھرٹی یہ ہمارے پاس سکس پوائنٹ فور اس کی لمبائی آ جائے گی اس کے بعد ہم چڑائی اس کی وہ ستر سنٹی میٹر ہے تو زیرو پوائنٹ سیون آ جائے گا اور ہائٹ اس کی پچاس سنٹی میٹر ہے تو زیرو اشارہ پچاس ہو جائے گی اسے کلکولیٹ کر لیتے ہیں اس سیل کو ملٹیپلائی کریں گے اس سے پھر اس سے پھر اس سے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کیوبک میٹر اس کے بعد ہم کنکریٹ ورک اس کا لیتے ہیں نمبر وہی ہوگا لینگ سب سیم آ جائے گی اور ویٹھ بھی سیم آ جائے گی اب ہم اس کی ہائٹ لیتے ہیں تو وہ ہے تھرٹی سنٹی میٹر تو یہ ہم زیرو پوائنٹ تھری کر کے اس کو ہم کپی کر لیتے ہیں تو اس کا کنٹنٹ آ گیا اس کے بعد برک ورک لے لیتے ہیں فرسٹ ٹیپ ہم لیں گے نمبر وہی سیم آئے گا اب جو لینگ سب ہے وہ چھ میٹر کے بعد جو پہلی اس کی ویٹھ آ رہی ہے ہمارے پاس وہ پوائنٹ فائیو ہے تو ہم پوائنٹ فائیو کو پلس کر کے مائنس کر لیں گے پوائنٹ تھری یہ ہماری لینگ سب آ گی اس کے بعد یہ پوائنٹ فائیو ہے ہمارا پہلا سٹیپ چڑھائی میں اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ٹونٹی سنٹی میٹر ہے تو پوائنٹ زیرو ہو جائے گی تو ہم اس کو یہاں پہ کر لیتے ہیں اس کے بعد دوسرا سٹیپ لیتے ہیں دوسرا سٹیپ ہمارے پاس وہی لمبائی میں اب جو لمبائی ہے وہ مائنس ہو جائے گی پوائنٹ ون اس کے بعد چڑھائی اس کی یہ بھی کپی ہم کر لیتے ہیں پوائنٹ فور ہو جائے گی اور اس کے بعد ہے ہائٹ ہائٹ ہمارے پاس ہے سکسٹی سنٹی میٹر تو یہ پوائنٹ سکس ہو جائے گی اس کو ہم کنٹینٹ نکال لیتے ہیں اس کے اس کا تیسرا سٹیپ نہیں ہے اس میں تو ہم یہاں پہ اس کو ٹیلیٹ کر کے ہم اب یہاں ٹوٹل کر لیتے ہیں اور یہ ٹوٹل آ جائے گا ہمارا کیوبک میٹر میں اب ہم لیتے ہیں ڈی پی سی ڈی پی سی میں وہی آ جائے گی سیم لینگ بلکہ اس میں ہم مائنس کریں گے سکس میٹر کی آ جائے گی اب یہ پوائنٹ تھرٹی ہے اور اس کی ہائٹ نہیں ہوتی یہ ایس ایف ٹی میں ہوتا ہے ان دونوں کنٹینٹ کو ہم تینوں کو ملٹیپلائی کر کے اس کا جو ہے نا اب آ جائے گا سکیور میٹر اب ہم برک ورک لیتے ہیں برک ورک میں وہی ایک سکس آ جائے گی لمبائی اور اس کے بعد ہائٹ یہی تھرٹی سینٹی میٹر یا پوائنٹ تھری میٹر اور ہائٹ اس کی ہے سو سینٹی میٹر یا ایک میٹر اب ہم اس کنٹینٹ کو یہ ہمارے پاس سپر سٹیکچر کا برک ورک ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس کا سیمنٹ پلاسٹر دیوار ایک ہے دونوں طرف ہوگی ہم ملٹیپلائی کریں گے تو دو ہو جائے گی لینکھ وہی چھ میٹر اب اس کے بعد ہائٹ اس کی پھر وہی ہوگی کہ ایک میٹر ہمارے پاس یہ ہے پھر اس کے بعد یہ سٹیپ ایڈ کر کے ہم مائنس جو ایکسکویشن والا ہے وہ مائنس کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہائٹ آ جائے گی اس کی اور یہ کنٹینٹ ہم ملٹیپلائی کریں گے آپس میں اور یہ ہمارے پاس سکیر میٹر میں آ جائے گی اب ہم اس کا ٹاپ لے لیتے ہیں تو یہ ون ہو جائے گا اور یہ وہی لمبائی وہی ہو جائے گی اس کی اور اس کی چڑائی ہے پوائنٹ تھرٹی تو یہ ہمارے پاس اس کا ٹاپ کا پلسٹر ہو جائے گا دیس سیل ملٹیپلائی دیس ملٹیپلائی دیس تو یہ ہمارے پاس اس کا آ گیا اور اینڈ پہ ہم اس کی دونوں ایجز لیں گے وہ دو ہو جائیں گے اس میں جو ہمارے پاس اس کی پہلے وٹس آئے گی اور اینڈ پہ ہم ہائٹ اس کی یہ لے لیں گے اور اس کا ہم کنٹنٹ مکال لیتے ہیں دیس سیل ملٹیپلائی دیس ملٹیپلائی دیس تو یہ ہمارے پاس آ گیا سکیر میٹر اب ہم یہ کوانٹیٹی ٹوٹل کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی سکیر میٹر میں اور یہ بھی سکیر میٹر میں امید ہے ویورز ساری یہ ہم میں اس کے اوپر اس کو کر لیتا ہوں اب ہر سکس میٹر لانگ وار امید ہے ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت مل سکے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ